کیا ہے وہ اس کے بھال کتنے ہیں بھئے وہ اس کے بھال کتنے ہیں بھئے وہ دکھیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ دوستوں کی دعاوں سے اور اللہ پاک کے کرم سے ہم بھی خیریت سے ہوں میرے نام تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور شیری بھائی کا نام بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا میرے نام یہ پہلی بار سن رہے ہیں ہمارے دوست میرے نام چاند علی اور میرے ساتھ شیری بھائی اور گوست لاؤگڈ آن ہورر ہانٹڈ ویلوگ کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آج کی جو لوکیشن ہے یہ ایک پورا علاقہ ہی آپ کہہ لیں چاند بھائی ایک پورا گاؤں بھولنے بستی پورے کا پورا ہی وہ وہ ختم ہوا پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دس بارہ گھر تھے مجھے شیری بھائی سوری آپ کی بات کٹ کر رہا ہے اسے چکا پہ مجھے روشنی سی نظر آئی ہے جیسے وہ آگ نہیں ہوتی آگ جار رہی ہے اور ادھر ہی وہ کتہ دیکھ کے بھانک رہا ہے اور اسی وقت شیری بھانک رہا ہے کتے کے بھانکنے کی آواز آئی ہے شاید میں وہیں کوئی لائٹ ہو لیکن چاند بھی اس طرح کی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کے اس قسم کی ایکٹیوٹیز دیکھی گئی ہیں باہر خواہد بتا رہے تھے کہ دس بارہ گھر جو ہیں وہ یہاں پر مل کر یہاں پر بیٹھے تھے جس طرح چاند بھی یہ گاؤں ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ سات گھر اگر تعمیر ہو جائیں ایک جگہ پر دونوں سائیڈوں کا دیکھا جائے تو تقریباً پندرہ تیس تیس کے راؤن بارڈ بنتے ہیں گھر جی ہاں اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ان میں سے تین گھر ایسے تھے جو کالا جادو کرتے تھے کالے علم کے مہر مانے جاتے تھے تو کچھ الٹا جادو جو ہے وہ ان پر پڑ گیا جس کی وجہ سے جو یہاں کے رہائشی تھے جو یہاں کے گھر والے تھے مزید جو دس پندرہ جو گھر والے تھے جن کے گھر تھے ان کو بھی یہاں سے جو ہے وہ رات و رات بھاگنا پڑا ان تین لوگوں تین گھروں کی غلطی کی وجہ سے جو کالا جادو کرتے تھے ان تین بندوں کی غلطی جو ہے پورے علاقے کو جو ہے بہت نہیں پڑی ہے اور بھاگنا ان کو اس طرح پڑا ہے کہ باقیوں کا یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو ان کی گھر کی اینٹیں ہیں نا ان کی آنکھوں کے سامنے اڑکے آگے ان کو لگ رہی ہیں اور گھر میں پڑے ہوئے کپڑے ان کو پڑے پڑے خود با خود آگے لگ رہی ہیں اور جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں ان کے نیچے ان بتانا کے جانے کی ہماری کپڑے جلنا شروع ہو جاتے کبھی کمیز کبھی شلوات پہنے ہوئے کپڑوں کو صرف پڑے ہوئے ہوئے کوئی نہیں اور بلڈ کا آنا عمومن انہوں نے دیکھا گیا ان کے اوپر بلڈ کے چیٹے جو ہے یہ جو کپڑا ہے نا یہ قریب آتا چلا جا رہا ہے آوازیں اب مسلسل قریب سے آنا شروع ہو گئی ہیں جیسے نا وہ چیز قریب آ رہی ہو پہلے یہ کپڑا جو ہے اس سائیڈ پر بھانک رہا تھا جیسے جیسے ہم یہاں پر آکے رکھیں ہیں نا وہ قریب آتا چلا جا رہا ہے اور وہ واپس بھی جب آ رہا ہے نا ادھر کو امک کر کے واپس مڑ مڑ کے نا بھانتا ہوا پھر آپ دوستوں کو دکھائیں گے جب ہم نگلتے ہیں اگر تو وہ وہاں پر اچھا ابھی جیسے ہم چاند بھی یہاں سے گزر کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جو دھر ہیں وہ بالکل ہی جیسے نا پلٹ دیئے گئے ہوں الٹا دیئے گئے ہوں اور یہ سارا کہہ دیں جنات کا کام ہے مٹی کی ایسے پوری ڈھیری لگی ہوئی ہے پوری ایک آدھا دھرمید گل سے بچہ ہوگا باقی تو سارے اللہ وہ یہاں کیسی یہاں کیسی ہو وہ پورا فیس یہاں پہ نظر آ رہا تھا یہ اللہ یہاں یہاں شہری بھائی آپ کے ششے کے بلکل ساتھ پورا فیس بنا ہوا ہے یہاں یہاں پر چاند بھائی کوئی کوئی انسان کھڑا تھا کیا تھا وہ میں بھی ادھر دیکھ رہا ہوں اچانکہ ایک دام نہیں نظر پڑی ہے کٹھے دیکھا ہے وہ پورا اچانکہ اچھا جا اچھا جا اچھا جاند بھائی چاند بھائی اچھا جا اچھا جاں چاند بھائی اچھا اور اچھا جا인데 اچھا جاہاں یہاں پر کھڑے ہو جیسے وہ چیز چاندی بات سن رہی ہو یا اس سے پہلے وہ جو کتے تھے وہ بھونگتے ہوئے قریب آئیں میرے تو ادھر ایک جیسے کوئی چیز نا بلکل مو سات لگا گیا سے سانس لیتی ہے اور وہ کیا یار وہ نمی سی جو بنتی ہے وہ تقب قائدہ مجھے ایک دم سے نظر پڑی ہے یار ہماری پتہ نہیں وہ کتنے ٹائم سے یا کب سے وہ یہاں پر یار میرے دیکھیں دیکھیں ابھی یہاں سے کوئی چیز چل کر گئی ابھی یہاں سے جو بہت سٹارٹ ہی کرتے ہیں وہ لوکیشن جو بہت زیادہ بڑی ہے اور کافی ایریا ہے تو دیکھتے ہیں پہ یہاں پہ اب ہم لوگ راستے کرتے ہیں اور جو بھی معاملات ہوں گے پھر آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں باقی یار مندل آف تینکس آپ دوست اتنا ویڈیوز کو شیئر کرتے ہو لائک کرتے ہو ہمارے لئے دعا کرتے ہو تہہ دل سے ہم آپ دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں اور مزید یار اس ویڈیو کو ڈائٹ شیئر ضرور کیجئے گا کرتے ہیں یار پھر سٹارٹ ہی رہی میں مجھے تو تو اسی چیز کی برکت لگتی ہے جو وہ چیز جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوئے نا گاڑی کے اندر کبھی ہم پہ اٹیک نہیں ہوا یہ چیز ہے یہ باؤنڈری ہے چاندی یہ تسبیح جو ہینک کی گئی ہے اللہ کا کلام چاروں کل جو ہے یہاں پہ ہینک کیا گئے ہیں تسبیح پر پڑھائی کی گئی ہے بزرگوں نے پڑھائی کر کے دیئے یہ قسم کا حصار ہے اس گاڑی کے اندر اس وجہ سے جو بھی مخلوق ہے وہ باہر ہی ہوگی ہے اس سے ہم باہر نکلتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں لیکن جب تب کس گاڑی کے اندر ہے محفوظ ہے یا چاندی میرے تو ہارڈ بیٹ تیز ہوگی ہے جب ایک دم آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو تو گاڑی ہی لیے مجھے لگ ہل رہی پھر سے وہی والا سین ہے اٹھائیں یا کیمرہ چلے سٹارٹ کریں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہلری یہ دیکھیں یہ یہ کیا جان بھی گاڑی سے نکلنا بہتر ہوگا اس نے رکھی ہیں رکھیی رکھی ہیں چلے میں بند کرتا ہوں گاڑی سے گلتا ہوں گاڑی جو ہے یہ گاڑی اس جگہ بھی نا سامنے نشان بسم اللہ میرے بھی یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کافی دھیان کرنا ہے کیونکہ دور دور تک کوئی بدد کے لیے نہیں آسکتا ایسا ہی ہے جان بھی یہاں پہ یہ اس قسم کا جو ہے یہ دوستوں کو دکھائیں جی کہ یہ والا اس قسم کے یہاں پر گھر تھے جن میں سے مجھے لگتا ہے کہ جان بھی صرف ابھی یہی ایک ایسا گھر بولیں جو آواز کیسی ہے لگ تو ایسی رائج جیسے کوئی نا بلکل ان درختوں کے آس پاس ہو آپ دوستوں کو بھی یہ بتا دیں کہ روڈ جو ہے وہ کچھ لائٹس پر گھر اگر آپ دوستوں کو نظر آئیں تو وہ روڈ کے روڈ کے اوپر لگی گئی لگی ہوئی ہیں وہ والی روڈ کے اوپر لگائی گئی ہیں اور کچھ آوازیں بھی آپ کو ٹریکٹرز کی آ رہی ہوں گی اچھا جان بھی وہ جو ڈاگ دیکھا ہے وہ اس جگہ تھا یہاں پر یہ بلکل قریب میں تھا اس ٹائم جی ہاں پیچھے کی طرف درختوں کی طرف دیکھ کے نا وہ بار بار بھونک رہا تھے یا امید اور سسین تو چیک کریں یا بہت ہی چاند بھی ہے خوفناک سا یہ منظر ہے اور لگ رہا ہے جیسے پوری جو یہ بستی تھی جو پندرہ بیس جو گھر تھے وہ تحس نحس ہو گئے ہیں الٹا دیئے ان جنات نے بستی کوئی ایسے الٹا دیا ہے اور یہاں پر جو یہ درخت ہیں چاند بھی یہ بھی دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ کافی سال پرانے ہیں یہ درخت اور ایک ہی چیز کی ہے نا سبھی جی ہاں اور ان کی حالت درخت اب درخت کو آپ ذرا اور سے دیکھیں یہ درخت دیکھنے میں بھی آپ کو خوفناک سے لگ رہے ہیں عجیب سی ان کا جو نا وہ صحیح ہے اور اس کے تو اوپر وہ مٹی میرا تحفیز اتنے کیسے گرا ہوئے ہیں اس درخت پر دیکھیں اس قسم کے درخت تو چاند بھی کئی سال پرانے ہوتے ہیں یہ تو آپ دوست بھی جانتے ہوں گے ایک عجیب سی چاند بھی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے جب سے ہم گاڑی سے باہر نکلے ہیں جیسے کوئی عورت ہو پھر مرد کی آواز اب پھر سے ایک عورت کی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں آئی ہے جیسے کوئی ہو ہمارے علاوہ بھی نا اس جگہ مجھے یہاں اس ٹائم کلیر جو ہے وہ وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے ادھر انہی درختوں کے قریب نا آگ نظر آئی ہے جیسے آگ جل رہی ہو روشنی مومن چاند بھی جو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھائیا اب تو مجھے بھی سنی ہے جو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھائیا اب تو مجھے بھی سنی ہے آپ چند بھی آگ کی بات کر رہے ہیں یہ چند بھی ایک ٹریک ایک ٹریک کی بھی آوازیں کچھ آ رہی ہیں جو روڈ سے گزر رہے ہیں ہے روڈ تو بہت دور اس وجہ سے جنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دور دور تک کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ادھر 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 یہ میرے خیال میں یہ جو گھر والی سائڈ ہے نا یہ ہی سے کوئی یہ پتھر کی سرکنے کی سرکنے کی جو ہے وہ اللہ اکبر چھپو گئے وہاں سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید پتہ چلے یہاں تک ایک نا چاندو یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے ہم اگر چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے مجھے مسلسلہ سے محسوس ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ عورت کی آوازیں جو ان درختوں کے ارد گرد سے آ رہی ہیں قریب سے آ رہی ہیں آپ دوستوں کو بتا دیں یہ کچھ تھوڑی یا چھوٹی سی جگہ نہیں ہے آگے ہے ادھر ہے جس طرح کی ہم نے وہ تصاویر دیکھی ہیں جو ہمیں بھیجی گئی ہیں ایک قسم کا یہاں سے جا کے آگے تک رستائی سیڑ کو بھی پیچھے کو بھی اور یہ جاں استغفراللہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفراللہ لا خول اللہ یہ دیکھیں استغفراللہ یہ تو چاند بھی ویسے ہی ہوگا جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر آگ نظر آتی ہے اور آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اسی جگہ تو نہیں آپ نے آگ کو دیکھا سائیڈ تو یہ سامنے والی گاڑی کے بری کو سامنے آگ نظر آ رہی ہے اور وہ کتا جو ہے وہ بھونگتا ہوا بیک سائیڈ کو آ رہا تھا ہاتھ کو دیکھتے ہوئے لیکن یہ تو مسلسل جل رہی ہے اور وہ صرف شہری بھائی کچھ سیکنڈ کے لیے مجھے ایسے دکھی ہے پھر وہ ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر یہ آگے لگی کس چیز کو ہے بٹکا بڑا ہے اس کے اندر سے آگا اللہ اکبر استغفراللہ یہ زیادہ نظیق نہیں ہونا یہ تو یہ تو چاند بھی لگ بھی ایسا رائے جیسے نا یہ ایک یہ کوئی یہ مخصوص جو ہے یہ جگہ بنائی گئی ہو تاویز بغیرہ جلانے کے لئے تو نہیں یہ بنایا ہوا آخ یہاں پر ہو گی سکتا چاند بھی اللہ اکبر یہ ہٹا ہے اس کو ہوا گیا یہ تو ایسے لگا جیسے چاند بھی اس کے نیچے کوئی چیز ہو اور اس نے ایسے اوپر کو اچھا لاؤ اللہ اکبر اس کے نیچے چاند بھی یہ یقیناً کوئی نہ کوئی تاویزات ہیں یہ ایسے نہیں اچھلا کچھ نہ کچھ ہے اس جگہ اللہ اکبر اندر آگ جال رہی ہے یہ نیچے والی سائل کے استغفراللہ یار خیال سے چاند بھی اس جگہ سے خیال یار یہ دیکھ کالا سیاہ ہو گیا جل کے یہ اللہ اکبر ہوئے 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 اللہ حولہ و لا قفات اللہ بلہ یار بھی خیال سے یار یار اثرات ہیں اس مٹکے کے جو پیسیز ہیں اس کے اندر بھی اثرات ہیں یہ وہیں سچاند بھی کوئی چیز اڑ کر آ رہی ہے جب تک میرے خیال میں یہ آگ جلتی رہ گی یہاں کوئی نہ کوئی اثرات ضرور ہیں ہو سکتا ہے اس کے نیچے بھی کوئی چیز دفن کی گئی ہو لیکن جیسی آپ اس کے قریب گئے ہیں شریف اس کو بند کیا ہوا ہے انہوں نے نا مٹی کی صاف کر کے اوپر سے یہ دیکھیں مو بند کر کے کانٹے رکھیں اس کے اوپر بھی پتھر رکھا ہوا کہ کانٹے بھی نہ ہٹیں اللہ اکبر یہ تو چاند بھی یہاں پر یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کہلیں کہ کالے جادو کی لپیٹ میں آگیا ہے یہاں پر آگ جلتی لوگوں نے دیکھی ہے رات کے وقت کہتے ہیں جی ہوا میں جو ہے وہ آگ جل رہی ہوتی ہے ایسے اڑ رہی ہوتی ہے کالے بکرے ان کے سار لٹکتے ہوئے دیکھے انہوں نے اور وہ ان کو بتانا ہے کہ جو کالے جادو کرتے تھے وہ جو بکرے لے کے کالے رنکے ان کا جو سار ہوتا ہے اس کو کٹ کے اس طرح اس کے سوئیے پر پتہ نہیں کیا کیا چیزوں نہ بتائیں یہ دفن کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہی تو نہیں ادھر کیا ہوا ہو سکتا ہے چاند بھی یہ possible ہے ان کا بھی بتانا ہے ایسی دھنا کہ مٹی کے اندر وہ اس کو دفن کر دیتے ہیں جس پر کرتے ہیں جادو اور وہ جو ہے مٹکہ وہ بھی کوئی مٹکے والا جادو ہو گئے یہ تو آپ کہہ سکتے ہو اس کو ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے جادو کی کوئی نگری یا کوئی بستی ہے نا جادو کی ملکل ایسا ہی ہے چاند بھی اس کا مطلب ہے چاند بھی یہاں پر اگر کوئی ایسے آملین ہیں جو شیطانی جادو کرتے ہیں اگر ان کو اس بستی کا پتہ ہے تو وہ بھی پھر یہاں پر آ کر جو ہیں وہ کالا جادو کرتے ہوں گے لوگوں پر کیونکہ یہاں پر تو پھر بہت اللہ اکبر استغفراللہ لا خول ولا قوات الا باللہ یہاں پر چاند بھی بہت ساری جب تک آگ جل رہی ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ باہر آ رہا ہے نکل رہا یہاں پر چاند بھی بہت ساری شیطانی طاقت یہ دیکھیں اکبر استغفراللہ چاند بھی اس جگہ وہ وہ جو مخلوق ہے نا وہ جو ہم نے دیکھی ہے گاڑی میں جس کا ایک بہت بھی بھیانک سا خوفناک سا چہرہ تھا جو بلکل شیشے میں سے ہمیں دیکھ رہی تھی جیسے ہماری وہ باتیں سن رہی ہو میں ایک دم ہل گیا ہوں اس چیز کو دیکھ کر اور جیسے ہی اب یہاں پر یہ آگ مسلسل جل رہی ہے جیسے تعویزات جو ہیں وہ جل رہے ہوں حجیب سی یار یہ لوکیشن ہے اللہ اکبر استغفراللہ بچکے جاند بھی بچکے یار یہاں سے یار چاند بھی یہ اس کے اندر سے چیزیں اس کے اندر چاند بھی کوئی چیز ہے خدر سے آیا ہے خدر سے آیا ہے زور سے تو نہیں لگا کمر بچکی ہے بچکی ہے یار وہ بیلٹ کے اوپر لگا ہے اوپر یار چاند بھی جب تک یہ آگ جلتی رہے گی نا ان تعویزات کے اثرات رہیں گے یہاں پر اندر سے دکھائیں ایک بار اندر یہ ارستہ بند کیا ہوا ہے یہ دیکھیں نا ہاں یہ دیکھیں ادر یہ چاند بھی ہر چیز کا راستہ جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے یہ وہ گھر مجھے وہ لگ رہے ہیں جو کالا جادو کرتے تھے نا مجھے یہ ان کا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں میری سکسنس پہ رہی ہیں کہ ادر ہو سکتا ہے چاند بھی باقی تو دیکھیں آپ ساری بستی تو تحس نیس ہو گئی ہے پلٹ دیئے جنات نے تو پھر یہی صرف گھر کیوں بچا ہے اس کی چھتیں نہیں ہیں لیکن آپ یہاں کی اگر صفائی دیکھیں نا جس طرح یہاں پر صفائی ہو چکی ہے باقی اردگرد دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو کوڑا بھی نظر آئے گا یہاں پر آپ کو عجیب و غریب چیزیں جو عمومن یہاں پر ہونی نہیں چاہیے وہ نظر آئیں گی لیکن یہ ایک سپیسیفک ایریا ہے چاند بھی ایک عجیب سی آواز آنا شروع ہوگی ہے گھنٹیوں کی یہ دیکھیں اسے کوئی چیز تھی یہاں بھی مجھے لگا جیسے اس درخت کے قریب جیسے کوئی چیز ہو یہ دیکھیں چوڑیوں کی آواز یہ کیا ہے یہ صحیح محسوس ہو رہا ہے آس پاس کوئی چیز ہے یہ عورت کی آواز آ رہی تھی اور اس جگہ کی آئی تھی اسی درخت کے قریب تھی مسلسل آواز آ رہی ہے یہ دیکھیں مسلسل آواز آ رہی جاں بھی یہ یہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے پیچھے دیکھیں یہاں بھی سائیڈ سے دیکھیں میں ایک بار دیکھتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر بللی بیٹھتی چاند بائی اور اس بلی کا کیا کام ہے یہ دیکھیں چاندبی بلی چلے گئی ہو سکتا چاندبی وہ بلی کی شکل میں ہی کیونکہ آواز بھی ہمیں اسی جگہ سے کہیں سے آئی ہے اور اسی جگہ وہ بلی بیٹھی دی یہ بھی ایک سائن ہو سکتا جانبی اور یہ ہم لوگ یہ پھر سے ریپیٹ کر دیں ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بلیوں کے اندر جن آ جاتے ہیں لیکن جنات کسی بھی چیز کا روپ جو اختیار کر سکتے ہیں یہ تو چاندبی وہ گوگل پہ سرچ کر لیں گوگل پہ آپ دوست سرچ کریں آپ دوستوں کو ڈیٹیل کے ساتھ پتا چلے گا کہ جنات کون کون سی شکل ہیں کون کون سی روپ جو ہیں وہ دھار لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر ہماری بات پہ اگر ٹرسٹ نہ کریں آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو پتا چل جائے گا ابھی تو بہت سارا ایریہ ہے ابھی یہ شاید آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوں کہ وہ پورا ایریہ ہے ابھی اس سائیڈ پہ بھی کافی سارا ہے ابھی تو چاہم بھی ایریہ یہ بہت زیادہ ہے ابھی تو کہہ لیں کہ ابھی ہم داخل بھی ایک قسم کا نہیں ہوئے اس ایریہ میں اور داخل ہوتے ہی ہمیں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو مل گئیں اس طرح کی حیبتناک چیزیں جو ہیں وہ یہ چھانے جب بھی اس چکا آتے ہی ہے اس طرح کی گھنٹیوں کی آوازیں کیوں بجنا شروع ہو جاتی ہیں اسی ایریہ کے قریب آکے یہ معاملات ہو رہے ہیں اور ابھی ہم جب آئے ہیں یہاں پر سب سے میجر سائن جو ہمیں وہ ملا آگ لگی ہے وہ بھی چھوٹا موٹا سائن نہیں ہے یہ دیکھیں کوئی چیز ہے جیسے نو جب بھی گھنٹیاں اس کے پاؤں میں بندیوں اور وہ ایسے چل رہی ہو آس پاس گھون رہی ہو یہ دیکھیں یہ مٹکہ ہے اس کی حالت دیکھیں یہ بلیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا چاند بھی یہاں پر پتہ نہیں وہ مٹکے والا کالا جادو کرتے تھے ایسا کیا یہاں پر سین بنائے ہیں یہاں سے اڑھوڑ کر اینٹے آ رہی ہیں مجھے یار شہرے بھئی ادھر بار رہا اچھا ہے اوہ سامنے وہ کیا ہے اللہ اکبر اس تقفیل اللہ اوہ یار اللہ اکبر چل بھی ہو کہ چیز تھی ہاں وہ دیکھا ہے آپ نے اس کا اتنا بڑا موہ اور سامنے وہ پتہ نہیں جیسے بازو تھے کیا چیز بہت لمبے لمبے بازو بازو تھے کیا چیز چاند بھی اتنی لمبی چنبی اوہ سامنے وہ کیا ہے اللہ اکبر اس تقفیل اللہ اوہ یار اللہ اکبر وہ وہ دیکھیں سامنے ہے ابھی بھی ہے یار اس کے پیچھے چاند بھی اس کے پیچھے ہے وہ یہ تو وہی چیز ہے اسی طرح کا چہرہ اس میں گاڑی میں یہ دیکھا ہے ہاں اللہ یہ یہ بہت سون ہے کونو دیکھیں دیکھیں چاہئے اللہ اکبر استغفراللہ خیال سے یار خیال سے چاند بھئی یار وہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہے ضرور استغفراللہ اوپر سے جانا پڑے گا یار یار اس جگہ چاند بھی یہاں پر یہاں پر وہ کھڑی تھی یہ اس جگہ پر کون ہو دوبارہ آ سکتے ہو سامنے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے چاند بھی بچے لگ رہے اس کے پیچے ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہی بیٹی چاند بھئی یہاں پر یہی نہیں کری تھی وہ کتھار گئی ہے وہ جانبی اسی جگہ دیکھا ہے یہاں پر یہیں گنگ کری تھی وہ ہاں اسی جگہ پر تھی وہ اللہ اکبر استغفراللہ یہ انچائی پر دیکھیں جانبی کتنا انچائی پر یہ درخت ہے کتنا نیچے سے ہم آئے اور یہاں پر اور یہی ایک درخت چاندوی دیکھیں کہ صرف یہی جو ہے یہ درخت اور یہ گھر جو ہے یہ بچا ہے اس کے علاوہ ساری بستی جو ہے وہ تحس نحس کر دی ہے یہ دیکھتا ہے یہ سامنے یہ سارا بٹی کے ڈھیر ہوئے پڑے ہیں ایسا اس جگہ چاندوی کیا ہوئے اسی جگہ پر یہاں پر وہ چیز دیکھی ہے ہم نے یہاں پر کہیں کھڑی تھے چاندوی یہاں پر کہیں کھڑی تھے چاندوی کوئی آگ لگی ہوئی ہے دیواروں پر آگ لگی ہوئی ہے ہاں ہاں یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے یہ میں کر رہا ہوں آپ کی بیک سائیٹ پر ریکارڈ ہو رہا ہے سارا یہ کہ چیز ہے کی دہاں یہ بال سے نظر آ رہی ہے دیکھیں ہاں دیکھیں ہو چاہاں بھئی کی چیز ہے یہ ہے ہاں یہ تو کسی جیسے لیڈیز کے بال ہو نا کافی بڑے بڑے ہاں وہ کپڑے کے اندر بندے ہوئے ہیں کیا یہ بال ہے یہ دیکھیں اللہ اکبر اور یہ کپڑا کوئی چاندوی جینٹس ہے یا کوئی لیڈیز کپڑا ہے جینٹس تو نہیں لگ رہا لیڈیز لگ رہا ہے جس طرح کا وہ ڈیزائن اور وہ کلر ہے نا ہاں یہ تو چاندوی یہ تو کافی سارے بال ہیں تقریباً اتنے جیسے اور تعویز بھی ہے کوئی یہ یہ گراب بھی ہوئی ہاں تو اس کا مطلب وہ چیز اس کی کوئی رکھوالی ہی کر رہی تھی کوئی یہ کیا ہے اللہ حکم ہاں ادھر ہی ہے چاندو یہ کوئی چیز ہے کون ہو سامنے آؤ سامنے آ سکتے ہو ہوئی ہوئی اللہ اکبر ہوئی ہاں ہوئی 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 ہردگرد کوئی چیز ہے چاندوی ہوئی 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 کتنے سارے بال اس کے ہوئی 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 آگ بوجھ گئی ہے وہ دیکھیں شریفی اللہ اللہ یہ کیا ہے وہ اس کے بال کترے ہیں اس کے بال کترے ہیں وہ دیکھیں اللہ اللہ